شاہین شاہ افریدی صاحب نے ایک ٹرننگ پوائنٹ کرنی تھی مائچ کے اندر وہاں بھی ان کو مسلز کی پرابلم ہو گئی اور ان جوان کے بچے نے یہ نہیں کہا کہ دو منٹ گراؤنڈ پر رکھیں اپنے مسلز کو چیک کروائیں اور شاید مائچ کو کنٹینیو کریں یہ جو ورڈک اب تک نہیں جیت پائے آپ جیسے جو لوگ ہیں جو منٹیلٹی ہے اس وجہ سے نہیں جیت پائے خون کے آخری قطرے تک جو لڑا ہے آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اب یہ اس سے بڑا ظلم زیاقتی پاکستان ملکٹ کے ساتھ ہو سکتی اور میری اطلاع کے مطابق اسی وقت فیزیو نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ گراؤنڈ سے باہر چلی رہے ہیں آپ گراؤنڈ سے باہر چلی رہنا ہے آپ نہیں کیا زہر شہین نے کہا نہیں میں نے باہر دیا آنا شبیل صاحب ایسے نہ گرے آپ کی باتوں کی جگہ مڑے ہیں آپ یہاں سے خلال کی گرن گرئی ہے ہماری لئے یوٹ کیا تھا ماندے ہیں کہ شہین صاحب کی تھوڑی بودپسنیاں ہیل گئی ہوں گی ٹرام کی پیڑلے میں درد نکل ہی ہوگی پہلی بولٹ پاور سے نہیں ہے فورڈ اوس کی کے سین میں سمی فینل کا میچ آ گیا کہ میٹے ورلائنا نجھ راب ہوئی میں تین چھلے پڑے گے میرا پھر ایک سانے ہی راب ہوگا اور اس کریئر سے چکر میں اس نے اپنا میچ دعو پر لگا دیا اس نے اپنا دلے بچانے کے لئے بات بلٹ کر رہیا میں نبیل صاحب اس نے کریئر کے لئے باری دی ہے فائیدہ کر نبیل صاحب آپ ایسے پیلی بات کر رہے ہیں آپ مر جد تک راون کرتے ہیں اور صاحب فائیدہ یہ ہے پہلی لگ سپس ہی ہے یہ فائیدہ اس کا یہ ہے ورلڈ کپ کلنے کہ اس نے بقس آنٹی کو پہنچا ہے وہ گریپر کی سنس نہیں ہے وہ آلالہ کرتے رہے ہیں اس نے بقس آنٹی کو فائلی میں پہنچا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باہد اتزا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ بڑا ہی اج فیصلہ تھوڑ مجھ تھا ورل لگتا فائنل مجھ تھا اور پاکستان نے بڑی بڑی پرفارمنس دکھائی بولنگ اینٹ تھوڑی بول اچھی پرفارمنس تھی لیکن اینٹ وہ بھی بلکلی زیڑو ہو گئی پہلے دو ایک سو اٹھتیس رنگ کا حجف دیا جو بلکل ایک تھا حجف تھا بلکل آپ کے فائنل میں آپ اتنا لوگ سکور دے رہے ہیں وہ بھی انگلین جیسی ٹیم کو لیکن بولنرز نے کافی اچھی پرفارمنس دکھائی لیکن جہاں پہ شہین شاہ افریدی صاحب نے ایک ٹرننگ پوائنٹ کرنی تھی میچ کے اندر وہاں پہ ان کو مسلس کی پرابلم ہو گئی اور ان جوان کے بچے نے یہ نہیں کہا کہ دو منٹ گراؤنڈ پر رکھیں اپنے مسلس کو چیک کروائیں اور شاید میں اس کو کنٹینیو کریں لیکن ان نے گراؤنڈ چھوڑنا مناسب سمجھا اور پاکستان کو دو ہے خان کے قریب جو ہے خان کے نزدی کر کے خود کو گراؤنڈ سے باہر جاگے چلے جا کے بیٹھے فامیلین میں اور ایڈ ٹینڈ دو چار منٹ کو ان نے آسو بہایا اور یہ ظاہر کروا دے گئی ان کو پاکستانی دن کو بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے جناب ان سے ہم بات کریں کیا شہین صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے کیا یہ ایتھکلی بلکل ٹھیک تھا یا واقعی انہوں نے وہاں بے صحیف چیک دیتا اسلام علیکم سر جی ملکم شرام جی نویر صاحب پہلے تو آج آپ نے نائج دیکھا آپ نے کہ پاکستان کتنا بڑی سرکے سے محچ ہا رہا ہے اور جو سب سے اہم دکھ والا لمحہ تھا وہ شہین شاہ افریدی کا وہ کوائن تھا جب اس کو پین ہوئی اور اس نے گراؤنڈ چھوڑنے کا فیصلہ کی آپ کیا سمیتے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان بڑی 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 طرح محچ ہا رہا پاکستان بڑی 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 طرح محچ نہیں ہا رہا پاکستان بہت اچھی طرح محچ ہا رہا ایک بات دوسری بات جو آپ نے شہین افریدی کے حوالے سے کی دیکھئے گا کہ مجھے آپ کا انٹرو سن کر یہ ساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے کیکڈ جو ہے وہ اب تک اوپر بھی نہ جا سکی یہ جو مورڈ کا اب تک نہیں جیت پائے دوزا نو کے بعد کیٹوالٹی اور بانوے کے بعد ففٹی اوورس کا وہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو منٹیلٹی ہے اس وجہ سے نہیں جیت پائے ایک بندہ جو ہمارے اس میچ کا چیتا ہے چیتا فائٹر ہے ٹھیک ہے جس نے وہ قدرہ خون کے آخری قدرے تک جو لڑا ہے آپ نے اس کو یہ کہہ رہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اب یہ اس سے بڑا ظلم زیاقتی پاکستان ملکٹ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکی ہو سکتی کیا آپ شاہین افریدی کو یہ کہہ رہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا یا اس نے مناسب سمجھا بڑا ہے نبیل صاحب بڑی آپ نے خوبصت بات کی کہ بڑا فائٹری میچ تھا 133 رنگ کا سپور تھا نازم جو بڑا ہی مشکل حدف تھا میرے صاحب نے اگرین نے کبھی زندگی میں ایسا سپور چیز نہیں کیا جو نبیل صاحب سے بخول آج انہوں نے چیز کیا ہے اور شاہین صاحب میں ہے تم کیا کمال کے بولوں ہیں جناب اسچیلیہ کا سبھی فائل انہوں نے جدایا تھا پاکستان کو سوڑی سوڑی کھڑایا تھا تو یہی وہ موقع تھا نازم میں یہ دیکھیں ان کا درد اپنی جگہ ہے ان کی تقریف اپنی جگہ ہے ان کی محبت اپنی جگہ ہے نبیل صاحب آپ کو نہیں لگتا اتنا بڑا میچ ہے ورلڈ کپ کا فائنل ہے اور ورلڈ کپ جسے پوری دنیا کا ایک عالمی کپ کہا جاتا ہے اور وہاں پہ شاہین صاحب نے جناب اون نواب زادے نے وہ ہمارے پاکستان کے چیٹے نے پاکستان کے مولا جٹ نے یہ نہیں کہا کہ دو مینکلی ڈاٹر کو باہر بلاؤں مالشیہ کو کوئی وہاں پہ کوئی فیسی ترابیس کیا ہے اس کو باہر بلاؤں اپنی ٹان کا مہینہ کرواؤں کہ میں کھیڑ سکتا ہوں کوئی نہیں کھیڑ سکتا ہے اس نے نابی بات ٹانکھل آئی ہے اور باہر جا کے بیٹھ گیا ہوں بڑ سا مسئلہ ہوتا ہوں کیا ہے آپ کو پہلے کہا کہ پرابلم یہ ہے جن لوگوں کرکٹ کی سمجھ نہیں ہوتی وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں جو کہ فضول باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی کرنٹر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ میں سے رکھوا سکتا ہے کہ میں سے رکھوا تو میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ مجھے بیس منٹ پچیس منٹ دے دیں کہ میں دیکھوں میری دردہ ختم ہو رہا یا نہیں ہو رہا ایک بات دوسری بات میں نے آپ کو یہ پہلے کہا کہ وہ بندہ خون کے آخری کترے تک کھیلا ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پھاک گیا وہ چھوڑ کر چلا گیا اس کو چاہیے تھا اب دیکھیں ہوا کیا ہے اس بھی ذرا سنیں جب اس میں کیج پکڑا ہے اس کے مسئل کا پرابلم ہوا ہے تو اسی وقت فیزیو تھرپی آیا ہے جو بھی ٹیم کے ساتھ کرتا ہے وہ تصویریں ساری اس وقت بیجیل میڈیا پر چل رہی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ کافی دیر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے وہ لیٹا رہا ہے چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور میری اطلاعات کے مطابق اسی وقت فیزیو نے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ گراؤنٹ سے باہر چلے جائے آپ گراؤنٹ سے باہر چلے جائے آپ گراؤنٹ سے باہر چلے جائے آپ نہیں کیا جائے لیکن شرین نے کہا نہیں لیکن اس نے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب آج ورل کام کا فائنل ہے اور اگر میں گراؤنٹ سے باہر چلا گیا تو ٹیم ہماری میچ ہے یقینی طور پر ہارز آئے گی تو وہ اس نے ٹرائی کی اس نے بال پکڑی منجمنٹ کے خلاف گیا اس نے پہلی بال کروائی لیکن جب بال نہیں ہو پائی اس کے بعد اس کے بعد بال ہاتھ سے نکل گی اس کے بعد اس کو بڑھا گیا کہ آپ تو واپس چلے جائے اور جب آپ اگر میچ دیکھ رہے تھے جب وہ باہر کیا ہے اس وقت کمنٹیٹر کیا کہہ رہا تھا آپ نے شہد نا اس کو پردو میں ترجمہ کر کے آپ کے لئے بتا رہتا ہوں کہ جو کمنٹری کرنے والا شخص تھا وہ یہ کہہ رہا تھا وہ اس کے ساتھ دادرسی کا اظہار کر رہا تھا اس کے ساتھ اظہار ایک چہتی کر رہا تھا کہ یہ آج بہت بڑی گیم ہے یہ ورلڈ کپ کا فائنل ہے لیکن نوجوان تمہارا بگ جو کریئر ہے وہ سارا بھی باقی پڑا ہے تم اس زد میں کہ مجھے باہر نہیں جانا اپنا کریئر داؤ پر نہ لگانا اگر آپ تو اپنا کریئر داؤ پر لگاؤ گے تو تم پاکستان کو داؤ پر لگاؤ گے پاکستان کی کرکٹ کو داؤ پر لگاؤ گے اس لیے میں نے آپ کو کلیر کیا کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا اس نے فیزیو بھی بھولایا اور اگر اللہ کرے گے آئی سی سی یہ موقع دے دے کسی کھلاڑی کو کہ وہ اپنی تکلیف کے باہر سے میچ اور کواس ہوکے بیس منٹ تو وہ بیس منٹ اور میچ نہیں جانا اور ہر ہفت تک کوشش کرتا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان داؤ گا اچھا جو کومنٹیٹر کونٹ سے پنٹری کا تھا مجھے نہیں پتا کس کنٹری کا ریکن ہی وہ کومنٹیٹر جو تھا فورن کنٹری کا اس نے اس طرح موٹھانا تھا میری بات سننے سر کومنٹ کرو پاکستانی ہوتا تو میں بات مانتا ہے میری بات سننے سر آپ ایسے نہ کریں آپ کی پاکستان کی جگہ مڑے آپ یہاں پہ صدق گڑھیں ہماری نئی یوٹ کیا گئی آپ پاکستانی کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ جتنے چینللز ہیں پاکستان کے جتنے انیلسٹ ہیں ان کی گفتگو سن لوگ کہ وہ کیا انیلسٹ ہیں ان کے بات ہیں میں آپ کو ناظرین ناظرین سمیفہنس کا مائج تھا اور شہین شاہ فریدی نے نائنٹین ڈنس ایک آور میں دیا تھے اس کے بعد پاکستان کم بیند نہیں کر سکتا پاکستان میں مائچ ہار گیا یہی وہ موقع تھا ماندے ہیں کہ شہین صاحب کی تھوڑی گود بسنیاں ہل گئی ہوں گی ٹرام کی پیڑلے میں درد نکل ہی ہوگی پہلی بول پاور سے نہیں ہے فور ارنسکی کے سین میں سمیفہنل کا مائچ آ گیا کہ بیٹی اویر لینان ناظراب ہوئی میں تین چھلے پڑھیں گے اور اس کریئر کے چکر میں اس نے اپنا محض دعو بے لگا دیا اس نے اپنا کریئر بچانے کے لئے یہ بات بلٹ کر رہے ہیں اب نبیل صاحب کو اسنا اس نے کریئر کے لئے پربانی دیا ہوگیا اتنا پہل ہونا چھکے کھانے تا ماہ پہل پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کرنا ہے پاکستانی کریپٹرز کی تو دراصل آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے کریپٹرز وہ شہین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ان کی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کھانے پاکستانی کریپٹرز کی بات کر رہا ہے اب اپنی کائنا کہ وہ کمینٹیٹر کون تھا وہ فارنی کمینٹیٹر تھا پاکستانی ہوتا تو میں مان لیتا تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستانی جو کمینٹیٹر ہیں جو پاکستانی انیلسٹ ہیں جو پاکستانی ایکس کرکٹرز ہیں ان کے بارے ان سے پوچھے جائیں کے بارے میں میں آج آپ کو ایک بار بتاؤں کہ شہین کا آج کے بعد اس کے کریئر میں ایک عروض آ رہا ہے یہ اتنا بڑا روج ہے کہ شاہنشاہ فریدی کو کبھی پوری قوم جو ہے وہ نہیں بھولے گی جناب بات کر رہے نا کہ جناب لوگوں کی جذبات ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں میں پورے میچ میں پورے میچ میں ڈپریس نہیں ہوا میں ہوپل تھا کہ باکستان میچ جیتے گا اور باکستان میچ نہیں جیتے گا تو پاکستان اتنی اچھی پارٹ سے میچ کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ میچ ختم ان سے پہلے ہی گراؤنڈ سے باہر جانا شروع ہو جائیں لوگ لانتان کرنا شروع کرتے ہیں آخری آور تک میچ کی ہے ایک بات دوسری بار کہ میں اس وقت دیپریس ہوں جب میں نے شاہن کی تصویر دیکھی ہے نا جس میں وہ گراؤنڈ سے باہر گیا ہے اور وہ رو رہا ہے میرے لئے وہ دل چیر دینے والا مومنٹ تھا کہ وہ بندہ جو کہ انجر تھا ٹھیک ہے لیکن ورلڈ کا بھی یہ فائدہ کہنے بھی آپ اسے فائدہ کہنے بھی آپ مر جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور سار فائدہ یہ ہے یہ فائدہ یہ ہے یہ فائدہ یہ ہے فائدہ اس کا یہ ہے ورلڈ کا کھیلنے کے کہ اس نے بکستان ٹی پر پہنچا ہے ایک ورلڈ کا بھی چوتا ہے آپ جانے کے ساتھ ہیں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے ایک بار دوسری بار جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مر جاتا مر جاتا بڑھ سے بھی اس طرح جذباتی نہیں ہوتا بجنے ایسا تو ہر بندہ یہاں پہ ہوتا ہر بندہ یہاں پہ ہوتا ہر بندہ یہاں پہ کوئی نہ پھانا لگایا گا کہ جناب میں نے پیش دی کے لئے بھائم سے جاؤں مران سان کو یہاں دے نائنی ٹو میں سے کاف کا بستا تا یہاں پہ یہاں پہ بستا تھا اس کا مجھ کے لئے مجھت ہوا بار جتنے مجھے جزباتی ہو جائے نہ جناب میں اپنی باعت سے ہٹو گا میں ایک ہی بات کہوں گا جن لوگوں کو کرکٹ کی سنس نہیں ہے جن لوگوں کو کرکٹ کی سنس نہیں ہے وہ آلہ 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 اس وقت جواب مجھ سے مخاطب ہے نسہ مخاطب ہے پورے دنیا میں شہین شاہ فریدی کا رول ہے اس وقت اس جیسا فائٹر جو ہے فائٹر کرکٹر پوری دنیا کے پاس نہیں ہے پاکستان کے پاس شہین جیسا فائٹر کرکٹر ہے جن لوگوں کی آفات کر رہے ہیں جو کھیلے ہیں ہر جگہ پہ سچویشن مختلف ہوتی ہے تکلیف مختلف ہوتی ہے یہ بندہ آس انجر نہیں ہے یہ انجری کے باوجودشی پر تو تنکیل ہوتی رہی ہے پاکستان ٹیم میں وہ لوگ لے کر گئی ہیں جو کہ انجر ہیں شہین شاہ فریدی کو ٹریول ہی انتہا کروانا جائے تو کیوں کروانا ہے پھر تو کیوں کروانا ہے میں کروانا ہوں شہین کو ٹریول کروایا تو پاکستان فائنل میں پہنچ جائے شہین شاہ فریدی جو ہے شہین شاہ فریدی جو ہے وہ اوڈر ٹیم میں موجود ہو تو اگلی ٹیم پر اتنا پریشر ہوتا کہ آپ کی سوچ ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہین شاہ فریدی کو شوہ بختر سے نہ ملوائیں میں یہ سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ شہین شاہ فریدی شوہ بختر کے ان کو عملے میں بہت بڑا کلکٹر ہے ٹھیک ہے شوہ بختر نے تو ساری زندگی تماسہ کی ہے نا اسے تو جنٹلمنٹ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے شوہ بختر نے شوہ اور خرلی سے ہم نے گھوٹوں میں سے بیٹوں سے پوائنٹ کھائے لیا وہ ٹیم پٹو پٹو ہے اور یہ جو ٹکل آ رہی ہے تو ہر رات ہر میچ سے پہلے رات کو ساری رات کلاب میں انجوائے کرنا اور صبح ہر رات تکرید پر فارمس بھی کرتا تھا ڈالکر کو پہلی ایم آٹ کرنا ہی ہے ڈالکر کو ینس نے بھی بڑے بڑے آٹ کی ہیں مجھے ایم ایک ایلکس کو اس کو اس کو آؤوکنت کر گیا آج ہوں وقت کہ کیا اس نے ڈھنکے باقی ہوگا وہ باقی کیا ہے اس کو سمی فائنل سے زیاد آدھے تھا چلے چھوڑ دیں اس باتے پہ امنال رسا شاہر نے سمی فائنل شاہر نے چھوڑ دے اس باتے میں آپ کے مطابق آج میں وہ مائچ کھیلتا تو زیادہ دوسار کوئی نہیں تھا اس کا مطلب ہے امران ہان صاحب بیوکوف تھے جو نائنٹو کا جب بڑھا تھا گولا انٹی کندے میں انجری نکلی ویٹی ہونا اس دارٹر نے کہا تھا یاد نام روزا میری بات صاحب وہ چکون نہیں تھا یہ ان کی بات سمجھے ان کی بات سمجھے نے یہ بچھی بات ان کی ہوئی ہے جو سچویشن ہوتی ہے نا ہر جگہ کی ہر جیس کی سچویشن مختلف ہوتی ہے وہ بھی نائنٹو کا بڑھا تھا اور یار کیسی آپ عجیب بات کر رہو آپ کہا رہے کہ وہ امران یہ نہیں کھیلا ہے انجری کے باب تو کہاں کھیلا ہے اس نے ایک تک کھیلے ہاں صاحب تک کھیلے ہیں اب کہاں کھیلا کیا ہے جب میں اس کی باڑی کیا ہے اس بہت جہاں تک میں اس نے باکستان ٹنگ کو فائنے میں پہنسا ہے آپ کہاں کھیلے اور نبیل صاحب پہلی نکیٹری ایلک سیلز تھی جس کے بعد پریشے کرید نام جیتنے بنادہ ہوتا ہے جو جیتنےはいیے ہی نام یہی ہوتا ہے میری بات سنیں یہ جو کو یعنیے نہیں کردائی جو لوگ جانتے ہیں کہ ان میں یہ نامیں کریں سے کیونکوکار کھلیں نیت 조� Carlion کار آپлись جیتنے والوں کا نام نہیں ہوتا آپ نے جن বگوں کا نام نہیں ہے آپ نے جن لوگوں جانا معافرین کا نام نہیں ہو کہ لوگ آج ہنی یاد رکھتے ہیں واعبرین میں capacidad اپنا جیو کو آپ عزوان کی بات کر رہے تھے آسٹر ورلڈ کپ کی ورلڈ کپ تو نہیں باکستان جیتا لیکن آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ رضوانا اسی ایو میں ایڈمنڈ رہا ہو اس میں تکیہ پکڑا ہوتا تھا کبھی در جاتا تھا کبھی در جاتا تھا لوگ یاد رکھتے ہیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح جتنے آؤٹ کلاس پلیئرز جنہوں نے فائٹ کیا ہے کیا کہ ہم دوزار پندرہ کا ورلڈ کپ آر گئے تھے لیکن وہاں ریاض نے شام واتسون کو جو ہے وہ نٹ ڈال کے رکھی ہوئی تھی نا تو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اس نے نٹ ڈال کے باوجود اس نے کیا کیا ہے اس نے انجن ہونے کے باوجود ٹیم کے لیے اپنی ایویلیبیلٹی شو کی ہے ورلڈ کپ سے پہلے اور یہ سارا ورلڈ کپ کے لیے اس نے فائنل میں پہنچایا ہے فائنل میں پہلے اور میں اینکس شیلز کی وکٹ اڑا ہی ہے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پر پریشر پڑا ہے وہ ٹیم انگلینڈ کی جس میں جس میں بان سیمیٹی پلاس بغیر آؤٹ ہوئے انڈیا کے خلاف کچھ گیا تھا اور اس نے پریشر ڈالا ہے کہ ٹیم اینکس شیلز کی اینڈ پر کتوں والا حال ہو گئے تھا کہ بھی سکور ان کو پڑا تھا میں آپ دو ماملہ کے ہے دو مینے پاس پی ایسل کی اوکشن ہے آج اگر شہین صاحب کے ساتھ سکور پڑتا تو ان کو وہاں بے انہوں نے اپنے باس جو ہے کہ اوکشن میں اس کا مزن نیاد ہے اس کی صحیح پر فرمز جاؤن میں بھی ہو جنی تھی آپ یہ بتائیں صاحب انہوں نے اچھا قدم کی رہے ہیں یہ جو آپ پی ایسل کے ساتھ کو جوڑ رہے ہیں نا یہ بھی ایک نا ہمیں فضول سی منتق ہے ٹھیک ہے وہ اس نے لاسٹ دفینڈنگ چینپین ہے وہ اس نے لہورکل اندر کو جتوایا ہویا ہے ٹیٹل جتوایا ہویا ہے لہورکل اندر جو کہ شروع سے سٹرگل کر رہے ہیں تو اس نے ٹیٹل ضروایا ہے وہ تو لہورکل اندر کی آنکھوں کا تارہ ہے ٹھیک ہے یہ شاہین فریدی کے کریئر کا ایک علوم شروع ہویا ہے آج کے بعد آج کے بعد لوگ اسے ایک فائٹر کرکٹر کے طور پر یاد رکھے ہیں اور وہ آخری خون کے کسرے تک لڑا میں آپ کو لکھا ہوں سر آپ تو ہی نظر تھا کہ ایج اف اف کو ٹرائی کرنے کی بھی جانوی آبی تو بہتا بہتا شاہر یہا ہے بہتا کہ بھائی مو کیا ٹرائی کرنی چاہیئے تھی وہ محلے میں میچ ہو رہا تھا میرے کونسا میں محل دکاو کر ہوں کلن دس منٹ تک انکھیئن میں محل سے آ لیتا ہے آپ کو ایمی کسی نے غلط کو ہم بتایا ،óا آپ خود دیکھتے نہیں مجھے یہ بتائیں مجھے ایک محض نکال کے انتحادیں جس میں ایک ریٹر نے کہا کہ دس منٹ کا بریک لیا ہے جناب نے مصرہ دس منٹ کے بریک وہاں جیسی لگتا ہے فیزیو چیک کر کے چلا گیا ہے فیزیو چیک کر کے چلا گیا تھا شاہین کو آپ کو کس نے کہا نہیں چیک کر کے گیا آپ کو کس نے کہا نہیں بھلایا وہ گیا تھا چیک کر کے آپ دیکھے تو صحیح وہ میں دیکھا اچھا فیصلہ کے گراؤنڈ چھوڑنے کا فیصلہ ہے پہلے کروا گیا رہا ٹین منجمنٹ نے کہ اس کو گراؤنڈ چھوڑ رہا ہے لیکن وہ آخری ہاتھ تک آخری ہاتھ تک اس نے ٹرائی کی کہ شاہین کو اس سے ہو جائے پہلی بھال ہی اس سے گھنی ہوئی تو اس کے بعد اس کی مجبوری تھی میں آپ کو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ کمنٹیٹر یہ کہہ رہا ہے اس سے زاری جہتی کر رہا ہے کہ بھائی نوجوان تو بہت بڑا مہچ آج لیکن تیاری میرے آپ کو دا باستہ چاہتا ہے کہ جو کریئر ہے جو کریئر ہے اس کو داؤ بڑنا لگا جی ناظرین نبیرشی صاحب میں ساتھیں آج ایک نئی بات سننے وہ ان سے ملی ہے کہ شاہین شاہ فیضی صاحب بڑے بہادرت لاری ہیں صاحب وہ آج کے بعد فائٹر کے طور پر جانا سائے گا جی آج کے بعد وہ فائٹر ہے عمران حان صاحب ہو گئے محمد لیزوان صاحب ہو گئے وہاب ریاض صاحب ہو گئے ساوت افریقہ کے سمیت ہو گئے جو بچارے روٹ تھے کھڑتے مرتے اینڈلر میچ لڑے ہیں میں جیتے ہیں کھاڑے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن نہیں جی نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے آج شہین صاحب جب میک کی ضرورت ہی یہ مجھ سے زیادہ لڑا ہے یہ تو انجر تھا انجر پلئر گیا تھا بلڈ کپ کے لئے اسی پر ترقید ہو رہی تھی کہ انجر پلئرز کو ٹرابل کروانے ہیں نشیم شاہ صاحب مائیون کی طرح کا مسئلہ تھا جنہاں آپ اول لڑے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ملک میں پیچیس دن آپ کے دل میں ملک کے لئے پیار آئے گا اونس دن آپ غیر گردو پھپڑوں کو ہی میچ کے لیں گے لیکن دن آپ کو یہ بتا ہو گئے milhões اللہ کی ملک ہے ہی ملک صاحبی ملک ہے وہ جاؤ ہی ملک کریں آپ ہی ملکوں کی ملک ہے کہ ملک ہے شکریہ ملک ہے آپ کیезде اس بات سسکوائر ڈی ہوگا آپ کیا گئے رہے ہیں جی اس کو جائے در بیس میٹے کے میچے رکھوا لیتا اس کے اب اگر میں آئیتا میں بیس میٹے کے لیے میچے رکھوا لیتا ایک بات میں میری پکٹی ہے نا غلطی سے میرے موز سے نکل گیا یہ ہے کہ یہ نکلالی نے غلطی کیا ہم چھوڑ کے کیا ہے ناظرین آپ کو قسم میں آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ میں لازمی بتانا کیا میرا موقع ٹھیک ہے کہ شمیل کو تو وہاں پہ بزران بازوڑنے چاہیے تھے یہ مصابیت آپ کو ہمارا لیڈر بان چکے ہیں لازمی بتایا ہے لازمی بتایا ہے وہ فائٹر کرکٹر ہے باکستان کا نمبر ون فائٹر کرکٹر ہے ناظرین آپ نے اس میزمان ہمارے پیارے سے میں بان نبیلی بھی ناظرین آپ نے اس میزمان اجدہ بڑھ کر اگر فائٹر کرکٹر کی کتاب گکھی جائے گے تو شاہرین شاہرین پہلے نمبر پر ہوگا ناظرین مجھے سمجھ بھی آرہی کہ شہیر شاہ نے ہمارے بوس کو کیا توفہ شوفہ بہت دی ہے کہ ان کے گھر گیت گا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں بات توفہ کی نہیں بات یہ ہوتی ہے جب آپ ایک غلط نیریٹیف پریزنٹ کر رہے ہیں جو اس وقت تمہارا کیٹ میں غلط نیریٹیف پریزنٹ کی ادا رہا ہے آپ جیسے لوگوں کی طرف سے جناب شاہین جو ابوزل تھا وہ آگ گیا اس کو کلیر کرنا بڑا ضروری ہے اس کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے اسی طرح بابر آزم کے خلاف جس طرح ایک غلط پراپوکنڈا کیا جا رہا ہے بلت ایک نیریٹیف بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ کپتانی چھوڑ دے وہ بیٹسمن نے اس سے پرفارم نہیں ہوا وہ فارد آزمی ہے فضول آزمی ہے یہ چیزیں غلط ہیں اس کے خلاف میں بات کریں میں آگا کی جگہ کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے اور نبیل صاحب کے بات میں کتنی سچائی ہے میں اس پیس پانگوٹ آزمی جا رہا ہے